بسم اللہ الرحمن الرحیم hexadecimal number hexa کہتے ہیں 6 کو decimal 10 کو تو 16 ایسا number جس میں base 16 ہے base 16 کا مطلب کہ اس میں 0 سے لے کے 15 تک number آئیں گے is base 16 number and therefore has 16 digit اور وہ 0 سے لے کے 15 تک decimal کا 0 hexadecimal میں بھی 0 ہے 1 1 آ جائے گا تو اسی طرح یہ 9 تک same ہے اب decimal میں 10 1 0 سے مل کے بنتا ہے جبکہ hexadecimal میں اس کی جگہ پہ A لکھا جاتا ہے 11 کی جگہ پہ B آ جائے گا 12 پہ C اور D E اور اس طرح 15 والا digit F لکھ دیا جائے گا پھر اس کے بعد واپس جب آئے گا 16 ہے تو 16 کو 1 0 لکھیں گے یہ آگیا ہمارے پاس counting آگیا ہے 16 decimal میں ہے hexadecimal میں اسے 1 0 لکھیں گے یہ کیسے لکھیں گے یہ convergence والے topic میں میں نے بتا دیا ہے کہ ہم 16 سے اس کی تجزی کریں گے یا divide کریں گے اور 1 باقی remainder 0 آئے گا تو وہ اس کے ساتھ 1 0 لگ جائے گا 17 ہے 1 answer آیا اور 1 ہی remainder آیا تو 1 7 میں 1 1 answer آ گیا ہے 18 12 1 0 آ جائے گا 19 1 3 اسی طرح دیکھیں 23 کو دیکھیں 30 کو دیکھ لیں ہم 30 1 اور E یہ 1 اور E کیسے آئے گا 30 کو 16 پہ divide کریں تو ہمارے پاس 1 answer آئے گا اور باقی کیا بچے گا ہمارے پاس وہ equal to E ہوگا 14 E کے equal ہوگا اور 15 بچے گا 31 میں تو وہ F7 لگ جائے گا اور 32 پھر 2 0 کے ساتھ جس طرح باقی number system میں کام ہو رہا ہے decimal کے اندر 1 0 کے ساتھ conversion ایک ہی دفعہ میں نے بتا دی ہے کسی بھی number system سے decimal سے hexadecimal میں آنا ہے کیسے کریں گے decimal سے ہم نے octal میں binary میں caveman میں کسی میں بھی آنا ہو تو ایک ہی method ہے divide کرتے جائیں تجزی کرتے جائیں اور بعد میں اس کو collectively attach کر لیں وہ والی ویڈیو اس میں دیکھ لیجئے گا next ہمارے پاس آئے گا binary to hexadecimal conversions وہ تھا decimal سے کسی بھی number system میں یہ ہے binary سے اگر hexadecimal میں آنا ہے یا hexadecimal سے binary میں جانا ہے تو کیا method ہوگا اس کا دیکھیں binary کے 4 digit hexadecimal کے ایک ڈجٹ کے equal ہو گئے اگر یہ اتنا بڑا ہمارے پاس binary کا number دیا ہوا ہے تو اس کے 4 4 کے couple بنا لیں اس طرف سے یہ دیکھیں یہاں سے یہ 4 0 1 0 اور دوسرا کون سا بنے گا 1 0 1 یہ یہ نیچے الگ کر کر کے دکھائے گئے ہیں یہ اسی نمبر میں سے ہم نے لیے ہیں تو 4 4 کے اس طرف سے شروع کریں گے اگر یہاں 3 بچ گئے ہیں تو یہاں 0 جس طرح اس کیس کے اندر ہے 1 بچا ہے تو 000 لگا کے 4 کا couple بنا لیا اب ہر ڈجٹ کے against اس کا number لکھ دیں 0 0106 کے equal ہے 10019 کے equal ہے 1011B کے equal ہے B mean AB 11 کے equal ہوگا تو اس کو اگر ہم اس کے اندر چارٹ کے اندر دیکھ لیں یا convert کر کے دیکھ لیں تو یہ اس کے equal آ جائے گا table اس کا بنا ہوا ہے بہت easy table بنا لیں اس کا 4 digit کا یہ والا table ہے binary کے اندر اب یہ دیکھیں ہمارے پاس B 1001 کے اندر اچھا اس کا ایک اور method ہے 4 digit اگر ہم نے binary number بنانے ایک ہی ایک ہی table میں لکھ لیں میں نے وہ بھی طریقہ بتایا ہوگا پہلا digit 0 پھر 1 پھر 0 پھر 1 پھر 0 پھر 1 پھر 1 اسی طرح یہ 0101 پہلے digit کو کر لیں دوسری digit کو دیکھیں 00 11 پھر 00 پھر 11 اسی طرح اس کے اندر بھی ایسی جائے گا 00 11 00 11 اور پھر 4x0 4x1 4x0 4x1 پھر 8x0 8x1 تو یہ آپ کے code کا table بن جائے گا جو binary میں equal ہوگا binary اور hexadecimal یعنی کہ صرف اب converger ان دونوں کی ہو رہی ہے decimal کی بات الگ ہے decimal کا method الگ گیا اگر ہمارے پاس یہ والے pair ہوں تو ہم اس میں سے اگر یہ والا code ہو تو c لکھ سکتے ہیں اگر c کو binary میں convert کرنا ہے تو double one double zero لکھ دیں گے بس یہ ہی conversion ہے اس کی یہ دیکھیں یہ binary ہے 4 میں divide کیا اور جو zero ہے complete کر لیا اور اس کو بائندی میں کیسے conversion ہے یہ چیز ہمارے پاس تو اس میں الگ 3 کو convert کریں گے تو double zero double one کے equal 1 کو convert کریں دیکھیں 3 times zero اور 1 4 کا digit پورا لکھنا ہے اور اسی طرح اگر d کو ہم دیکھیں گے تو وہ double one double zero کے اندر ہے table بنا لیں یا اس کو بائندی میں convert کر لیں یہ اس کی conversion ہے hexadecimal to binary یا binary to hexadecimal میں conversion کرنی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس decimal سے hexadecimal میں convergence وہ میں نے طریقہ اس کے اندر ایک ہی ویڈیو میں بتا دیا ہے اور اس طرح ہمارے پاس hexadecimal to decimal convergence ایک ہی method ہے decimal سے کسی بھی number system میں واپس آنے گا decimal سے hexadecimal decimal سے binary decimal سے octal یا کسی number system سے decimal میں آنا ہے تو اس کے لئے یہ ایک method ہے آپ وہ ویڈیو دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ جائے گی اب اس میں hexadecimal کے addition subtraction بلکل سیم ایسی ہے جیسے ہم نے binary کی ہوئی ہے اس طرح ہے for example یہ ہمارے پاس دو number hexadecimal کے اب اس میں addition کریں گے تو 6 plus 5 11 ہوگا 11 پورے کا پورا یہاں لکھ دیں گے کیونکہ hexadecimal 15 کو 16 number کو support کرتا ہے تو وہاں پہ 11 کی بجائے ہم کی لکھیں گے اس کا جو digit کی value ہے B وہ ہم نے لکھ دی ہے اب next ہے C اور B کو add کیا C اور B کو add نہیں کریں C کی value ہے 12 اور B کی value 11 دونوں کو add کر لیں 12 plus 11 23 ہوگا 23 کو 16 پہ divide کریں 1 carry چلا آگیا 1 یہاں پہ آگیا اور باقی جو remaining 7 بچیں گے وہ یہاں پہ لکھ دیں گے جیسے 10 کی صورت میں کرتے ہیں اگر 17 ہوگا تو 1 آگے اور 7 یہاں پہ لیکن 23 ہم convert کریں گے کس کے اندر hexadecimal میں 1 7 ہوتا 1 carry چلا 7 یہاں پہ آگیا بھی ایسے ہی ہے جب ہم 2 لیں گے تو 1 2 نہیں آئے گا 16 2 آئے گا 5 چھوٹا تھا تو یہاں سے ہم نے 2 لیا 20 ہے تو یہاں اس کے پاس پہنچا تو یہ 16 ہو گیا 16 add کریں 5 کے اندر تو یہ ہمارے پاس 16 plus 5 21 21 میں سے اگر 6 نکال دیتے ہیں تو ہمارے پاس 15 بچتا ہے تو 15 یہاں لکھیں گے 15 نہیں لکھیں گے f لکھ دیں گے کیونکہ 15 equal to f ہوگا اسی طرح بائن دی سبترکشن hexadecimal کی سبترکشن پر فارم ہوتی ہے